ڈی ڈی سی میمبر شہباز پیر نے شہباد بالا کپرن کا دورہ کیا اور ان کے ہمراہ ڈی ڈی سی کے ترجمان حارون چودری بھی موجود رہے شہباد بالا کی لوگوں نے اپنے مسائل ان کے سامنے رکھے اسی دوران شہباز پیر نے انہیں یقین دلایا کہ مستقبل میں وہ شہباد بالا کپرن کے ہر مسائل کو حل کریں گے جس میں جے کے بینک برانچ اور ایٹی ایم پر پہلے کام شروع کیا جائے گا دیکھئے کیمرمن سید وجہت کے ساتھ آنتری شفیق کی یہ ریپورٹ کہ آپ لوگوں نے بوٹ دیا آپ لوگوں نے سپورٹ کیا آپ لوگوں نے دن راتیں گے لیکن ہمارے کھلاب بہت واری چانچیں ہو رہی تھیں خاص کر میرے کھلاب اور حارون صاحب کی کھلاب بڑی ساتھ سے رچی گی دشکنوں نے کوئی کم بینی باقی رکھی میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن اس وارڈ کی حفاظت اگر کسی نے کی یہ سننا گوھر سکتا ہے اس آپ کے فیصلے کی حفاظت اگر کسی نے کی ان بیلن پکسو کی اگر حفاظت کسی نے اگر کی وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کی اس کے بادے شخصیت نے کی یہ سامنے پہتا ہے جنہیں تاب میں اور میری عوام آپ کا شکر گزار ہیں کہ وقتاً پا وقتاً جب بھی ہمیں مشکلات آئیں جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ مسئلہ آیا تو میری دور کہاں تھی وہ کہتے ہیں ملان کی دور مسجد تک میری دور تھی جنیش صاحب تک تو میں دس دنوں کے لیے وہاں بھی جاتا ہوں تو میں بچھلے سال دس دنوں کے لیے وہاں گیا لوگوں نے مجھے پکڑ لیا تاکہ الیکشن آگئے تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے الیکشن میں کوئی آپ کی فیملی کا آدمی آئے میں نے مانا نہیں میں نے کہا میں دس آدمیوں کو نہیں پہ جانتا ہوں مجھے مت الیکشن میں لے جاؤ کہاں تم نہیں جانتا مگر ہم جانتے ہیں مجبور جب کیا تو مجھ سے انکار نہ ہوا میں مان گیا تو لوگوں نے میرا ساتھ دی نیشنل کانفرنس والوں نے مجھے منڈیٹ دیا اور منڈیٹ دینے کے بعد لازد دن جس دن صبح فارم برنا دا اس دن فارم میرا چھین لیا کہاں تیرا فارم ریجیکٹ ہو گیا ادھر پی ڈی پی والے کو فارم دے دیا اب کیا ہوگا صبح لوگ ہزاروں میں کٹے ہوگے اور لوگوں نے کہا نہیں آپ کو آزاد رکھیں لڑنا ہے آزاد فارم برنا ہے تو جب صبح نکلے قابلہ تو ہزاروں دی تعداد میں لوگ میرے ساتھ چلے آپ لوگوں نے سنو ہوگا تو فارم بنا اور ان لوگوں کا پیار میں نے بار بار دوھراتا ہوں کچھ لوگ ہمیں پرانی شراب نہیں بوٹلوں میں بھیجنے کی کوسل کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں علی بابا چالیس چور کہتا ہوں پھر سے آپ کے پاس آئی پھر سے بھوکو بنانے آئی پھر سے ہاتھ اور جولی پھیلا کے آئی مگر تب آپ کو یہ بات کا تقاضی ہونا چاہیے احساس ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی بات دلی تک راجبون تک زلہ ترکیاتی کمیشنر تک سیکٹریٹ تک کوئی پہنچانے والا تھا تو یہ پیر شاہ باز اور یہ حرم صاحب تھا تب آپ یہ دو چہرے نہیں بولنا تب آپ باواز بلند ہو کے ایک چھٹ ہو کے ان کے جو بھی چنام نشان ہوگا تو اس پہ ٹھپا لگا تو لہٰذا اور ایک بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا اس قوم کو میں اگر کتنا بھی شکر گزا کتنا بھی شکریہ آدھا کھوں وہ بہت کم ہے کیونکہ میں اس قوم کا اتنا مشکور ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ دیئے ہیں کہ میں کیسے بیان دیں پہلی بات اس قوم کا میں ایک سرانہ کرتا دیکھئے آج جو ہم نے یہاں لوگوں کے مسئلے مسائل سنے اور آپ نے بھی دیکھا کہ کس طریقے سے ادھر اس علاقے کا یہاں کے قریب عوام کا غیور عوام کا استصال سیاسی طور پہ کیا گیا ہے ہم نے کچھ پوائنٹس ان کے نوٹ کیے جس میں ان کا بینک کا معاملہ ہے ان کا روڑ کا معاملہ ہے ان کا تحصیل کا معاملہ ہے یہ تین چیزیں آپ دیکھیں گے ابھی آنے والے ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر دوسرا ہم نے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ جو سیاسی جہادتیں ابھی مہار نکل کے لوگوں کو پھر سے ورگل آ رہے ہیں ایک پولٹکس آف ایجنڈا کر رہے ہیں بنیزبت پولٹکس آف آئیڈیا کو لے کے ہمیں ان کی آڈ میں ابھی پھر سے نہیں آنا ہے ہمیں ان کے جانسے میں نہیں آنا ہے انہوں نے ہمیشہ یہاں پہ سیاسی استصال کی سیاست کی ہے ان لوگوں کو ہمیشہ ووٹ بینک کے لیے استعمال کیا ہے ان کو کبھی پولٹکل ایم پاور نہیں کیا ان کو کبھی پولٹکلی سوشلی ایم پاور نہیں کیا اکانومکلی ایم پاور نہیں کیا ہمارا یہ ماننا ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہی وہ لوگ ہوں گے جو اپنی خود کی نمائندگی اسیمبلی میں کریں گے